اسلام علیکم زی فیملی کیسے ہو آپ سب آج ماشاءاللہ سے رمضان مبارکہ نوہ روزہ ہے اور یہ میرا نوہ سہری کا ولانگ میں نے شروع کیا ہے آج کا اور پراتھا میرا تھوڑا سا نقشہ بنا ہے اور میں نے آج اس کو پراتھا سوکھی روٹی نہیں پکا رہی پراتھا بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اور ابھی جب میں وائس اول کریں تو موسم بہت زیادہ خراب ہے اتنے زیادہ آندی اور دفعان آ رہا ہے تو یہاں پراتھا جو ہے چمٹا نہ ملنے کی وجہ سے تھوڑا سا جل بھی گیا ہے کئی گل نہیں جو پراتھا میرا حیرہ لالہ کر کے بن گیا ہے سہری میں ٹائم بہت زیادہ کم تھا تو میں دوستوں کی سپیڑ سے آج لاری تھی اور مانی سے چھپ چھپ کے کیمرہ بھی اون آف کر رہی تھی اور مجھے یہ تھا کہ میں کوئی ایک دو کلیپ لے لوں نہیں تو بنا پھر مزا نہیں آتا سہری سے شروع کرنے کا ولوگ کا تو پھر میں نے ایک انڈا بنا لیا ٹائم بہت کم تھا تو یہ اہلی انڈے سے ہی میرا ہاؤس منڈ سہری رکھ لیں گے تو آج میرا پلان تھا امپوریم جانے کا کیونکہ مجھے دو چار کام تھے امپوریم میں بڑے سخص ضروری قسم کے تو ابھی ہم آگئے امپوریم اور میں نے سوچا تھا کہ میں کوئی اچھا سا ولوگ بنا لوں گی امپوریم میں لیکن میں کیمرہ نکالنے ہی بھول گئی کیونکہ مجھے جلدی جلدی تھا اور میں جھ گھر جا کے کام بھی کرنے تھے افتاری کے تو پھر میں کیمرہ نکالنے نکالنے موبائل سے چھوٹا سا کلپ لیا تھا تو بڑا خوبصورت پیارہ سنہ نے رمضان کے حساب سے تو ابھی ہم گھر آگئے ہیں کیونکہ میں نے وہاں پہ بھاگ بھاگے جو بھی لینا تھا دیکھنا تھا دیکھا تو یہاں میں میں نے صرف دو بیٹ شیٹس لی ہیں جن پہ سیل بھی تھی 50% آف پہ تو یہ افان جو ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے افان بھی ساتھ افان کو ماشاءاللہ ہر چیز پکڑنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے دوسری یہ بڑی پیارا سب جس کا ڈیزائن لگ رہا تھا یہ بھلا ڈیزائن ہے مین جو میرا مقصد تھا جانے کہ بچوں کی میرے پر جوتیاں نہیں ہیں سینڈلز نہیں اور اید سر پہ ہیں اور ان کے بابا کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے جانے کا تو میں نے بہت زیادہ دیکھا لیکن بچوں کی جوتیاں مجھے سمجھ میں نہیں آرہی تھی تو اپنی آگئی مجھے ایک سمجھ میں تو یہ اندور کیا نام ہے اس کا جو کارفور کے اپوزیٹ یہ برینڈ ہے اس کی مجھے بلی اچھی لگ رہی تھی یہ افورڈیبل بھی ہے چودہ سو کی یا پندرہ سو کی تو نورمل سی گھر میں یہ جلدی سی بائٹ کہیں جاتے وقت آتے جاتے پہنتے وقت یہ افان صاحب کھیلیاں کر رہے ہیں تو اس کے بعد میں نے افان کو سلا دی اور ابھی ہم کچن میں آگئے ہیں کیونکہ ایک لمبا چوڑا مینیو ہے آج میں نے کافی کچھ بنانا ہے تو اس پریشر کو اپنا ٹوٹلی اگنور کر دینا ہے اس کی حالت اظہار کو تو یہاں میں میں صرف پہلے یخنی بنانے لگی ہوں مٹن کی تو میں نے تھوڑا سا بلکل لیا ہے چار پانچ بوٹیاں تھی ساتھ میں ایک چھوٹو سے پیاس تھوڑا سا گرم مسالہ اور پانی کے دو گلاس دال دینے ہیں نمک آپ نے ہس میں ذائقہ ڈال کر اس کو میں ڈھک کر لسن بھی ڈالا ہے اور ادھرک بھی لسن کے چار پنچ جوے اور ادھرک ایک چھوٹا سا پیس اور ڈھک کر ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکنے رکھ دیتے ہیں سائٹ پر آج مینیو میں جو میری دوسری چیز ہے وہ مجھے تھا کہ میں مکس دال بنا لیتی ہوں کہ میں نے کچھ سالن تو نہیں بنانا تھا لیکن میں نے کہ چلو ساتھ وائٹ چاول بنا لیتی ہوں کیونکہ مجھے ایک بہت زیادہ عرصہ ہو گیا میں نے وائٹ چاول ہی نہیں بنائے سب سے میں نے بلکل تھوڑا سا آپ لگا لیں دو کھانے کے چمچ جو ہے میں نے مستر کی دال لی ہے دو کھانے کے چمچ ہی تقریباً میں نے چنے کی دال لے لی ہے کیونکہ دالیں ملتی ملتی نا وہ بہت زیادہ مقدار میں پھر ہو جاتی ہیں تو یہ یہ شاہی دال نہیں ہوتی پتہ نہیں ہے مجھے دالوں کے صحیح سے نام نہیں آتے اس کے بعد یہ یلو سی دال ہے بہرحال جو جو میرے پاس دال پڑی ہوتی میں نے ان ساروں کو مکس کر لیا اور باقیوں کو باندھ گیا رکھ دیا آپ نے اتنی مقدار میں ہی لینی ہے اچھا ان کو میں نے دھو کر جو بھگو دیا ہے اسے آبازیں ایک نئے طرف میں یہاں پر جو بیف ہے میرے پاس تقریباً 1 کے جی اس کا میں نے بنانی ہے بیف شامی کباب تو میں نے اس کو گلنے کے لیے رکھنے لگی ہوں کیونکہ میرے پاس پریشر بھی ہے لیکن میں پریشر میں نہیں رکھتی کیونکہ مجھے نا پریشر فوبی ہے بڑا گندے قسم کا مجھے وہ ڈھر لگتا ہے اس سے تو اس میں میں نے دو بڑے پیاز ہیں لیسے نا دلکھ تھوڑا زیادہ سا نمک گرم مسالہ دھڑا میرچ ڈالی ہے سارے مسالے وغیرہ ڈال کر پانی ڈال کر میں اس کو پہلے گوشت تھوڑ دیر سے گلتا ہے پہلے گلانے کے لیے رکھ دوں گی میڈیم سے لو آنچ پر اور بعد میں ہم ڈال ڈالیں گے آگے جا کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے دالوں کو تھوڑا سا آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا ڈپ کی ہے پہلے تو جلی سے ہم ڈال کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں تو میں نے ایک پین میں آئل لے لیا ہے اور ساتھ میں ہی میں پہلے میں ہمیشہ لیسا نظرک کو ہینڈ بلینڈر میں گرینڈ کرتی تھی لیکن مجھے اس کا مزہ نہیں آتا تھا تو میں سپیشل یہ چھوٹا سا ایک چٹو بٹا چٹو بٹا لے کر رہی ہوں اسے کوٹ رہے کے لیے تو پیازوں کو میں یہاں پہ جو ایک میڈیم سائز کو میں نے پیاز لیا ہے لیسا نظرک میں کوٹ چکی ہوں تو پیازوں کو آپ نے لائٹ گولڈن سا کر لینا ہے زیادہ ڈاک براؤنی کرنا چاہا ہے اس کو میں لیسا نظرک کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی اچھے سے لیسا نظرک کے پیسٹ کو آپ نے اچھے سے بنائی کرنی ہے ساتھ میں نے ایک ٹرموٹر کو سلائسز میں کٹ لیا ہے اور یہاں پہ سپائسز آپ دیکھ لیں نمک، لال میرچ، دھڑا میرچ، زیرا ہے سکہ دنے پیساوا، حلدی، چھوٹا کھانے کا چمچ تو اپنے حساب سے سپائسز کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کچن کا کام جو اتنا زیادہ آج میرا برڈن ٹائپ تھا اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس ساتھ ساتھ کیا شیلف چولا یہ وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ نیر ٹکنا تاکہ ویڈیو میں تھوڑا اچھا امپریشن رہے لیکن اس کے باوجود بھی پانی کا کوئی نہ کوئی چینچ یا کچھ نہ کچھ کیونکہ اتنی سپیرن میں میں کام کر رہی تھی آج تو یہاں پہ جناب میرا مسالہ بھون گیا تھا تو میں نے دال کو ڈال لیا اور ساتھ میں پانی ڈال دینا ہم نے تقریباً ایک گلاس اور میں نے اس کو پکنے کے لئے سائٹ پر کر دیا اب میرے پاس آج کوئی پتیلی نہیں بچی تھی کیونکہ میں نے چاول بھی بنانے اور ٹائم بہت کم ہے تو سب سے پہلے جناب آجیں میں اپنے جہیے پتیلوں کا سیٹ میں سے میں نے یہ تھرڈ نمبر والی پتیلی نکال لی ہے کیونکہ چاول بنانے بہت ضروری ہیں کیونکہ افتانی میں ٹائم کم ہے اور میرے پاس کوئی پتیلی بھی نہیں ہے بچے فیملی چھوٹی ہے تو مجھے کبھی زیادہ بڑے پتیلیوں کے ضرورت ہی نہیں پڑی اور یہ جو دونوں پرانے والے آپ کو نظر آ رہے تھے یہ میں اپنی ماما سے ہی لائی ہوئی ہوں مطلب میرے نہیں ہے اس لئے وہ زیادہ پرانے ہیں پریشر تو میری ماما کا بھی میری ماما کا نانو کا نہیں یہ والا شید میری ماما کا اس لئے بہت پرانا لگتا ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اس میں کام کرنا اس میں ہی پکانا تو آج میں یہ نئی پتیلی کا ایکسپیڈینس کرنی ہوں تو یہ بھی اچھا لگ رہا تھا مجھے اور اس کی اجوہ برینڈ سائٹ سے نظر بھی آ رہی ہے یہ اتنی زیادہ پتیلوں کا سیٹ ہے بڑا پیارا سا ہے تو میں نے اوئل میں یہ ایک کھانے کا زیرے کا چمچ اور ہری مرچ اس کا بس ہلکا ہم فرائے کر لیں گے اور اسی کے موائٹ چاول بنانے والی ہوں مجھے ہری مرچ کا ٹیسٹ ایڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے جو ابلے میں چاول ہوتے ہیں میں نے ایک مگ جو یہ والا سٹیل کا ماغیرہ چاولوں کا لیا ہے تو میں نے دو مگ پانی ڈال دیا ساتھ میں نمک ڈال دیا اب ہم اس کو جلدی سے زیرہ تیز آنچ پر ایک وائل کر لیتے ہیں تو یہاں پر اب میں نے سوچا کہ تھوڑ سے پکوڑوں بھی بنا لیتی ہیں کیونکہ گروز ہیں تو پکوڑوں کے بغیرچوں سامل میں نہیں آئے گا تو آج اس کے علاوہ کھانے کے علاوہ کوئی منیوں بھی نہیں ہیں مطلب کوئی یمی یمی چیزیں افتاری کے لیے نہیں ہیں تو یہ آلو کو بریگ میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور یہاں پر ایک جو تھوڑا سا موٹو تھا بابا آ رہی ہوں اے میں آپ لوگوں کے لیے وائس آور کر رہی ہوں تو یہ بابا حضور آ گئے ہیں اس کے ساتھ میں نے پیاس دھنیا اور ہری مرش کو بریگ چوب کر کے اس میں ڈالی ہے یہاں میرے ساتھ اتنا بڑا ایک بھند ہو گیا ہے میں پورا وائس آور کر لیا اور ایم پر پتہ لگا کہ میں نے ریکارڈنگ کا بٹرین دبایا ہوا تھا چلو جی دوبارہ ریکارڈ کرتے ہیں اب میں جلدی سے میرے پانی کو بوائل آ گیا تھا تو میں نے اس میں چاول ڈال دیئے ہیں پھر ہم واپس دوبارہ پکوڑوں کے طرف بعد میں جائیں گے تو کیونکہ چاول پکانے زیادہ ضروری ہیں بس میں نے ساری ویڈیو کلپ ایسی ایڈ کیا جیسے میں کام کر رہی تھی بھاگ کے ادھر بھاگ کے ادھر بھاگ کے یہ بھاگ کے وہ اور اس بھاگنے کے ساتھ کیمرہ سٹینڈ بھی اٹھا کے کبھی ادھر تو کبھی ادھر ہوں تو یہاں میں نے بیسن ایڈ کر دیا سپائسز میں نمک، دھڑا مرچ اور زیرے کا ایک چھوٹا چمچ ہے سوکھا دنیا ہے، پساوہ بھی اور سابت بھی میں نے ڈالا ہے کیونکہ وہ پکوڑوں میں اچھا سا لگتا ہے تو یہ سارا کچھ میں ایڈ کیا ہے اور آپ لوگوں نے آج افتانی میں کیا بنایا تھا یہ سائٹ پر میں نے جو دال ہے چنے کی وہ ڈپ کی ہوئی ہے جو میں ایڈ کروں گی مٹن میں، مٹن میں نہیں، بیف میں مٹن بیف کیا کر رہی ہوں، میں پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں اچھا ہم یہاں پر پانی بنا لیتے ہیں کیونکہ پانی آج کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے کہا دیفرنٹ سے کچھ چیز، مطلب دیفرنٹ پانی، مطلب روز ریڈ پانی تو یہاں اس کنج بھی بنا رہے تھے تو آج میں نے پانی تھوڑا سا ایڈ کیا ہے پانی میں پانی تو ایڈ ہو گیا، چینی ایڈ کی تھی اس کے لئے میچلز کا نا، یہ مکس فروٹ کا سکویش ہے اس کو ایڈ کر لیں گے یہ ڈریکٹ پانی میں بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا چینی ایڈ کر لیں تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا اور انہینس ہو جاتا ہے مزے کا لگتا ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے نا آئل میرا گرم ہو گیا اور ٹائم بھی بہت زیادہ کم رہ گیا تو جلی جلی سے ہم پکوڑاز بنا لیتے ہیں اور جو میری پتیلی صاحبہ تھی نا میری سپیشل ایک آئل والی جو فرائز کے لیے فرائے کرنے کی چیز وہ میں نے کہاں دھوئی لیتے ہیں اور یہ گندہ سے نہیں ہے یہ بھی نا ایک پرانے زمانے کا میری ماما کے زمانے کا فرائنگ پہن ہے تو اس کے بھی یہ ایسے ہی کلر کا ہے یہ ایسے ہی ہے دھولاوہ صاف ستر ہے لیکن یہ ایسے ہی ہے اوکے کوئی بات نہیں لوگ زیادہ یوز کرنے سے برطنوں کی یہ حالت ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہیں نا اچھا میں نے اس والے دوسرے کو دھونے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن وہ صاف نہیں ہو رہا تو ابھی دیکھیں ہم اگلے دن اس کے کیسے صاف کرتے ہیں کوئی سمجھ نہیں مجھے آ رہی تو یہاں پر پکوڑا ہم نے نکال لیا ہے اور میرا روزہ بھی ہو گیا تھا ٹائم اتنا کم تھا کہ میں نے کوئی کلپ بھی نہیں بنایا چلیں جی اس کے بعد میں دوبارہ کچن میں آئی تھی کیونکہ میرا جو یہ بیف صاحب ہے یہ گوش صاحب کا اٹی پرسنٹ تک گھل چکے تو میں نے بھی کیونکہ اس میں ڈال بھی ڈالنی ہے اور اس کو دوبارہ سے گھلا لیں گے اگر آپ لوگوں کو پریشر یوز کرنا آتا ہے تو بلا جزک آپ اپنی جو دونوں چیزیں ہیں مطلب شامی کماب کے لئے جو چیزیں ہیں وہ پریشر میں بھی گھلا سکتے ہو لیکن اگر نہیں آتا نہ ڈر لگتا ہے اگر آپ کو کہیں لوگوں کو ہوتا ہے پریشر سے ڈر لگتا ہے تو آپ لوگ اس طرح سے بھی ان کو گھلا سکتے ہو تو یہاں پر میں پانی کی مقدار آپ نے زیادہ نہیں کرنی ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو ٹائم دے دیا تھا تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں یہ دیکھیں تو آج میں تھک بہت زیادہ گئی ہوں کیونکہ اتنا زیادہ کام کی ہے میں نے تو ابھی میں ان کو آج باقی کا ریڈی نہیں کروں گی وہ رات میں کرلوں گی یا نیکس ڈے تو انشال آپ کے ساتھ نیکس بلوگ میں ہی شیئر کروں گی کہ اس کو ہم نے اسے کوٹ لیں گے یا آپ بلینڈر میں بلینڈ کر لیں تو پھر اس کے بعد میں اس میں کیا کیا ایڈ کروں گی وہ نیکس بلوگ میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میری دو ڈال ہے جو ڈال میں نے پکنے کے لئے رکھی تھی وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کا چولہ بھی بند کر دیا تھا لیکن یہاں پر میں اس میں دو چمچ بھر بھر کر گھی کے ڈال دوں گی میں اس لئے کھانے میں شروع میں جو ہے گھی کا کم استعمال کر لیتی ہوں اوئل کم ڈالتی ہوں تو اس کے علاوہ میں نے دو دھنیا ہے اس کی garnishing کے لئے ہم دھنیا ایڈ کریں گے تو ایک مکس ڈالیں جو پکاتے ہیں دن کا ٹیسٹ اور ڈیفرنٹس ہو جاتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے کھانے میں اگر ایک ہی سنگل ڈال پکائیں تو وہ میرے گھر میں میں نے بس کھانا ہوتا ہے تو وہ مجھے پسند ہی نہیں ہے میں اس لئے پکاتی نہیں ہوں تو یہاں پر ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں چاول جو ہیں بہت ٹیسٹی بنے تھے چاول میں میں شاید شیئر نہیں کیا میں نے چاولوں کے دم بھی جب کھولا تھا تو اس میں ایک چمچ دہ دیسی گھی کا اپر سے ڈال دیا تھا تو یہاں پر ڈال ڈالیں گے اور میں اپنے پلیٹر جو ہے وہ مزے کا یمی سا ریڈی کر رہی ہوں اور یہ اتنا بھر کر جو پلیٹر ریڈی کر رہی ہوں میں نے نہیں میرے بچوں کو بھی ساتھ کھلانا ہے اس وجہ سے تو یہاں پر سیلڈ ہم نے ڈال لیا ہے دو پکوڑ آغاز رکھے ہیں اور یہ ہمارا پلیٹر ہو گیا ریڈی سٹیڈی تو آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو ٹیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میرے چلے کو سبسکرائب کر لیں آپ کو اور بھی ویلوگز ملنے والے ہیں اپنا دیر سارا خیال رکھنا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ با بائی